الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیائی وسید المرسلین ہماری اس فہمِ قرآن کلاس کا موضوع ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت و حیثیت اور اس سلسلے میں ہم قرآن حکیم کی کچھ آیات اور کچھ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے سرہ زخرف کی آیات آپ کے سامنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّتًا وَاحِدًا اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے یعنی ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے لَجَأَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ تو ہم بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو رحمان سے کفر کرتے ہیں لِبُیُوتِهِمْ سُقُفْهَمْ ان کے گھروں کی چھتیں من فضت چاندی سے وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ اور وہ سیڑھیاں جن سے وہ اوپر چڑھتے ہیں اپنے بالا خانوں کی طرف وَلِبُیُوتِهِمْ عَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُنَ اور ان کے گھروں کے دروازے عَبْوَابًا دروازے وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُنَ اور وہ تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں وَزُخِ رُفَا اور سونے کے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے ایک ہی امت ہو جائیں گے یعنی کفر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم خداِ رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے ہیں وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ تو محض حیات دنیا کی مطا ہے یعنی دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے وَالْآخِرَةُ اِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے دنیا کے لیے آخرت کے مقابلے میں مطا کا لفظ آیا ہے یہ ہم بار بار پڑھیں گے اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس کے معنی آپ کو بتا دیں مطا کا مطلب ہے معمولی تھوڑا سا بے قدر و قیمت سامان تھوڑی سی پونجی تو دنیا آخرت کے مقابلے میں مطا ہے قرآن حکیم میں یہ لفظ بار بار آیا ہے ہم آنے والی آیات میں پڑھیں گے مزید آیات دیکھئے فرمایا گیا وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل ہے اور دل کا بہلاوہ ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانُ اور اصل جو زندگی کا گھر ہے وہ دار الْآخِرَةَ ہے آخرت کا گھر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاشیے لوگ جانتے سورہ مومن میں کیا فرمایا گیا اِنَّمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا مَتَا یہ دنیا کی زندگی مَتَا ہے تھوڑا سا سامان ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ ہی ادار القرار جو اصل قرار کا گھر ہے اصل قیام کا گھر ہے وہ آخرت ہے ہمیشہ کے قیام کی جگہ ہے کُلْ مَتَاُ الدُّنِيَا قَلِيل ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِتَّقَ اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے وَمَا اُعْتِيْتُمْ مِنْ شَيْئِن اور تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے فَمَتَاءُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے وَزِيْنَتُهَا اور اس کی زینت ہے وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے وَأَبْقَى اور باقی رہنے والا ہے اَفَلَا تَعْقِلُون تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اسی سلسلے میں کچھ حدیث مبارکہ بھی دیکھ لیجئے فرمایا گیا اللہ وَقَانَتِ الدُّنِيَا تَعْدِلُوا اِنْدَ اللَّهِ کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہوتی جَنَاحَ بَعُوذَتٍ ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی مَا سَكَا قَافِرًا مِنْهَا تو وہ اس میں سے کسی کافر کو نہ پلاتا شربت مائن پانی کا ایک گھونٹ بھی یعنی اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کُن فِدْ دُّنِيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ دنیا میں ایسے رہے جیسے تو کوئی پردیسی ہے او آبِلُ سَبِيل یا مسافر ہے دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے تو پردیسی یا مسافر ہے مزید دیکھیں اگلی حدیث وَاللَّهِ مَتْ دُنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِسْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ اِسْبَعَهُ فِي الْيَمِّ کہ اللہ کی قسم دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مثال ایسے ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے فَلْيَنْزُرْ بِمَا يَرْجِ پھر دیکھیں کہ اس کے انگلی کتنا پانی لائی ہے یہ حدیث مبارکہ ہیں جس سے ہمیں دنیا کی زندگی کی حیثیت اور حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کجور کے پتوں کی چٹائی پر سو رہے تھے جب آپ جاگے تو آپ کے پہلو پر اس کے چوبنے کے نشانات تھے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لئے اچھا سا بستر تیار کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی الدنیا میرا دنیا سے کیا تعلق ما انا فی الدنیا اللہ کا راکب کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں مگر ایک راکب سوار مسافر میرا اس دنیا سے کیا تعلق میں تو دنیا میں ایک سوار ایک مسافر کی طرح ہوں اس تظلہ تحت شجرتن جو کسی درخت کے سائے میں دورانے سفر ٹھہرتا ہے تھوڑی دیر کے لئے تھوڑا سا آرام کرتا ہے سمراہا اور پھر چلا جاتا ہے ترہ کہا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہم سب ہی مسافر ہیں ہم سب نے ہی بہت جلد یہ دنیا چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے بلت اثیرون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وعبقہ حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا فَأَمَّا مَنْ تَغَا تو جس نے سرکشی کی تھی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ جب آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے اور اس سلسلے میں قرآن پاک میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا طالب ہو اس کا ارادہ کرے نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ تو اس کی ساری قارگزاری کا پھل اسے لوٹا دیا جاتا ہے دے دیا جاتا ہے فِيهَا اسی دنیا میں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُون اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وَهَبِتَ مَا سَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُون کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا اور ان کا سب کیا دھرہ محض باطل ہے تو جو صرف دنیا چاہے گا اور دنیا کی خوشنمائیوں کا طالب ہوگا اسے دنیا ہی دی جائے گی لیکن آخرت میں کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اسی کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فوائد کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر کیا ہے سُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو گیا اب یہ اگلی آیت غور کرنے والی ہے اس پہ غور فرمائیے گا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ اور جو آخرت کا ارادہ کرے آخرت کا خواہش مند ہو وَسَعَالَهَا اور اس کے لیے کوشش کرے صحیح کرے صحیحہ کیسی کوشش کرے جیسی کہ کرنی چاہیے جیسی کوشش کرنی چاہیے جیسی صحیح کرنی چاہیے وَهُوَ مُؤْمِن اور ہو وہ مُؤْمِن یہ شرط ہے ایمان اور عملِ صالح فَأُولَائِكَا كَانَسَعِهُمْ مَشْكُورَ تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی صحیح مشکور ہوگی یعنی جن کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی ان کی کوششیں ضائع نہیں جائیں اگر آخرت کے خواہش مند ہیں تو آخرت کی صحیح کرنی پڑے گی ایمان کی صورت میں اپنے لیے وہاں توشہ بھیجنا ہوگا اور یہ ذہن میں رہے لَا يُغَرَّنَّكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ کہ دنیا کے ملکوں میں یہ جو تقلب ہے یہ جو آنیا جانیا ہیں یہ جو چلت پھرت ہے کس کی؟ اللَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کی جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں لَا يَغُرَّنَّكَ یہ تمہیں کیا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے مَتَعُن كَلِيل یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے سُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِئِسَ الْمِحَادِ اور وہ بدترین جائے قرار ہے اس کے برعکس لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ جن لوگوں نے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَهْتِهَا الْأَنْحَارِ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا نظلم من اندللہ اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان زیافت ہے ان کے لیے وَمَا اندللہِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے سورہ محمد میں فرمایا گیا وہی بات ہے کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں دیکھیں کہا گیا وَيَا أَكُلُونَ كَمَا تَأَكُلَ الْأَنْعَامِ جیسے جانور کھاتے ہیں ایسے کھا رہے ہیں وَالنَّارُ مَسْوَى لَهُمْ اور ان کا آخری ٹھکانہ آگ ہے دوزخ ہے جہنم ہے تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغَرُورِ کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے غرور دھوکے کو بولتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کوئی غرور نفس میں مبتلا ہو گیا اس کا مطلب اسے دھوکہ ہو گیا اپنے بارے میں وہ کسی دھوکے میں پڑ گیا تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے سَابِقُوا إِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ دوڑو اور مسابقت کرو یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کس طرف مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف وَجَنَّتٍ اور اس جنت کی طرف اَرْضُحَا قَ اَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جس کی وسط آسمان اور زمین جیسی ہے اُو اِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور مہیا کی گئی ہے تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے تو دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں جو اصل زندگی ہے جو اصل زندگی کا گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے یہاں جس کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ مستقل نہیں ہے عارضی ہے اور آزمائش کے درجے میں ہے موت نے ایک دن سب کچھ چھین لینا ہے یہاں جو بادشاہ ہے وہ اصل میں بادشاہ نہیں ہے اور جو فقیر ہے وہ اصل میں فقیر نہیں ہے جو اصل فیصلے ہونے ہیں میرٹ پر وہ آخرت میں ہونے ہیں اور وہاں ایمان اور عمل صالح کا سکہ چلنے والا ہے اور کچھ نہیں دنیا تو اللہ کی نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دھوکے کا گھر ہے اور اگر سارے لوگ کافر میں ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں اتنا مال دیتا ہے اتنا مال دیتا کہ ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے چھتیں اور سیڑیاں اور ان کے تخت سب سونے اور چاندی کے ہوتے یہ دنیا بہت تھوڑا سا سامان ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے اور اس کی ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے اصل زندگی کا گھر آخرت کا گھر ہے اللہ ہمیں آخرت میں ناکام نہ کرے آمین سمہ آمین